موسیقی موسیقی سونے کے دات کے لگانے کے تعلق سے اصل میں دونوں قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ بعض لوگ اس کو شوقیا طور سے لگواتے ہیں اپنے شوق کے لئے یعنی اپنی دولت کو دکھانے کے لئے وہ سونے کے دات یعنی دات پر سونے کا کور چڑھواتے ہیں اور یہ گتہ بطور مجبوری کہ اگر دات میں سونے کا لگوایا جائے یا دات ہٹ گیا ہو تو ان دونوں صورتوں میں تو دونوں صورتیں آج کل تو جوہرہ ضروری نہیں ہیں اور جو پہلا معاملہ ہے کھول والا کہ آپ نے بتایا بہت سارے مرد حضرات خواتین بھی خواتین کو تو خیر سونا جائز ہے مگر یہ کہ وہ بطور تکبر ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی شہرت یا دولت کا اظہار کرنے کے لئے وہ سونے کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے اور اس بات پہ جو ہے بروز قیامت ان کے گرفت بھی ہوگی اور اس کے تعلقات سے سوال بھی ہوگا اور تکبر کیونکہ ایک بری چیز ہے برا فعل ہے جو لوگ تکبر کریں گے بروز قیامت وہ زلط و رسوائی کا سامنا ان کو ہوگا تو اسی لئے یہ تو نجائز کام ہے اگر بطور تکبر کیا گیا ہے اب رہا یہ دوسری صورت کے اگر اس کو کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے سونے کے دات لگوانے کا تو کیونکہ آج کل بازار کے اندر جو ہے وہ مسالے کے یعنی دوسری چیز کے دات موجود ہیں اور اس کو لگوانے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو اب جب کہ وہ چیز موجود ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس مسالے کے ایسے دات موجود ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بھرنے کے بعد اس کو بنانے کے بعد جو ہے وہ آسانی سے دات کے اندر سیٹ کر دیتے ہیں جس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور اس مسالے کے دات سے جو ہے آدمی کو کھانے پینے میں بھی کوئی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوتی تو اب سونے کے دات بنوانے ضرورت نہیں رہی اسی طرح یہ امام آزم رحمت اللہ تعالی لگے نزدیک بھی جو وہ ناجائز ہیں بعض علماء کے نزدیک ضرورت میں سونے کے دات جائز ہیں لیکن وہ ضرورت اب اس دور میں جاتی رہی وہ نہیں ہیں تو اس لئے اب جو ہے وہ آپ آسانی سے مسالے کے دات بنوا سکتے ہیں اس میں نہ تو کھانے پینے میں دکت ہوتی ہے اور نہ ہی مو کی بدبو میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہوتی اور اگر مو کی بدبو مسالے کے دات میں ہوتی ہے یا دات سے بدبو آتی ہے تو وہ اس کا جو ہے ٹائم پیریڈ اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر مو ساف کر لیا جائے مسوا کے بریش وغیرہ کر لیا جائے تو وہ فوری طور سے دور ہو جاتی ہے وہ ایسی بدبو نہیں ہوتی کہ جو مشکل سے جائے یا لمبے وقت کیلئے قائم رہے وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے اب سونے کا جو ہے وہ آپشن موجود ہے تو اس لئے سونے کے دات نہ لگوائے جائے بلکہ مسالے کے دات لگوائے جائے سونے کے دات لگوانے سے بچنے چاہیے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور مسالے کے دات کیونکہ چل رہے ہیں آج کل ہر آدمی جو ہے وہ سونے کے دات جو ہے وہ نہیں خرید سکتا نہیں بنوا سکتا تو اسی لئے لکٹر کے پاس دوسرا آپشن یہ موجود ہوتا ہے مسالے کے داتوں کا تو آپ چاہے تو اس داتوں کو لگوائے سکتے اور جو لوگ بطور تکبر شان و سوکت لگواتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کا کام کرتے ہیں